اسلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید بھارت کا باہر پر پندرہ مزائلوں سے حملہ پاک فوج کا موت اور جواب پاکستانی فوج نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی شام ہوتے ہی خطرناک ترین حملہ ہو گیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی باکستان اور بھارت کی ترمیان ایک بار پھیر جنگ چھیڑ گئی بھارت کا باٹر پر میزائل حملہ پاک فوج کا موت اور جواب بڑی جنگ کی چھیڑ گئی تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو بھارتی فوج کی لو سی پر مسلسل شدید جڑپیں بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے نزدیک دیوہ سیکٹر میں سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ کی جس کے نتیجے میں پارٹ فوج کا سپاہی نبیل لیاقت شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر اشتیال انگیزیوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز ایل او سی کے نزدیک دیوہ سیکٹر پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتیال سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی پارٹ فوج نے فوری اور مصر جوابی کروائی کی جس میں بھارتی فورسز کو بھاری جانی اور ماری نقصان اٹھانا پڑا فائرنگ کے تبازے میں پارٹ فوج کا سپاہی شہید ہو گیا تفصیلات کے مطابق برطانیہ نے بھارت پر زور دیا کہ اپنے غیر قانونی زیر تسلط جمع کشمیر میں آئی تھے تمام پابندیاں ختم کریں دوسری جانب پاکستانی فوج کا خطرناک ترین انٹی ائر کراف گنز کا خطرناک ترین بارڈر پر حملہ بھارت کی اینٹ سینٹ بجا دی بھارت کی جانب سے لائنو فیکچل کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پاک فوج کے دو جوان شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے ال آف سی کے ساتھ بکسر سیکٹر پر سیز فائر کے خلاف ورزی کی فائرنگ کے تبادلے میں پینتیس سالہ شہید اور اکیس سالہ سپاہی زخمی ہو گیا میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت کی جانب سے جانگ بندی کلاف ورزی پر پاکستان نے بربور جواب دیا جس سے بھارتی فوج کا بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا دوسری جانب پاکستانی فوج کی بارڈر پر جنگی مشکیں شروع ہو گئیں مشکوں میں ائر سپیس منیجمنٹ سسٹم کا مظاہرہ کیا گیا دور تک مار کرنے والے ائر ڈیفنس سسٹم کاملی مظاہرہ انٹی ایر ایر ڈیفنس اور دیگر فضائی دفاعی اتیاروں کا مظاہرہ سامنے آیا ہے آرمی چیف اور ائر چیف نے فوجی مشکوں کا معاینہ بھی گیا ہے دوسری جانب ائر ڈیفنس سسٹم کاملی مظاہرہ پارک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے سربراہ کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق پارک فوج کی جانب سے گجرا والا کی قریب جنگی مشکوں کا انقاط کیا گیا مشکوں کے دوران انٹی ایر ڈیفنس اور دیگر فضائی دفاعی اتیاروں کا مظاہرہ کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جویل باجوا نے گجرا والا کے قریب فوجی مشکوں کا دورہ کیا ایر چیف مارشل اور آرمی چیف کے عمراتے آرمی چیف اور فضائیہ چیف کو مشکوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی اس دوران آرمی چیف نے کہا ہے کہ مستقبل میں میدان جنگ کے پہچیدہ چلنجز سے نمٹنے کے لیے مربوط تعاون ضروری ہے اپنی عظیم قوم کی عمایت سے پاک فوج کسی بھی قسم کی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے چین میں انتہار کردہ خطرناک درین جنگزہ محاصل کیا اس فروغ کی وجہ سے بھارت کا بڑھتا جنگی جنون ہے بھارت نے دولارڈھارہ میں اپنے بین البریازمی بلسٹنگ میزائل اگنی پنجم کا کامیاب تجربہ کیا تھا اس موقع پر بھارتی سائنزانوں نے فخریہ اعلان کیا تھا کہ یہ سے کوئی نشانہ بنا سکتے ہیں بھارتی ماہرین نے اپنے ایک بیان میں چینی ماہرین کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پاکستان کو جدید ترین اسکری ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے اس ٹیکنالوجی کے بدولت ممکن ہو سکتا ہے کہ کم وسائل رکھنے کو وجود پاکستان اپنے طاقتور اور جارے مزاد پروسی کا مقابلہ کر سکے اسی عمر کے باعث بھارتی حکمران چین سے خار کھاتے ہیں مزید براہ اب امریکہ کی صحیح ہے کہ وہ چین اور بھارت کو آمنے سامنے لے آئے گویا امریکی بھارت کو اشیائی سپر پاور بنانا چاہتے ہیں امریکیوں کو بدلتا دیکھ کر تو توسیب سندانہ آزائم رکھنے والے بھارتی کمراں تطکے کی بادشیں کھل گئیں بھارت کی خواہش ہے کہ مقامی سپر پاور بن کر باکستان کو یا تو ہڑپ لے یا کم از کم اس کے ڈکڑے کارڈ ڈالے تاکہ وہ اس کے سامنے خطرہ نہ رہے اسی باعث پاکستان کی صحیح ہے کہ وہ اسکری طور پر اتنا طاقتور ضرور رہے کہ جنگی جنون میں مقتلع بھارتی کمراں حملہ کرنے سے قبل ہزار بار سوچیں پاکستان ایک امن پسند ملک ہے مگر وہ اپنے دفاع سے غافل نہیں رہ سکتا دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی خاطر پاکستان ایک خاص قسم کا بلیسٹک میزائر ملٹیپل انڈیپینٹنٹ ٹارگٹ ایبل رائیٹی وائیکل تیار کر رہا ہے جو اور فیام میں مورف کہلاتا ہے دلزالہ بائی مضبوط مضبوط کی سیادی ہیں کہ اس میں پانچ سے پندرہ کے درمیان ایٹم بم رکھے جا سکتے ہیں جس سے یہ مضبوط چھوڑا جائے تو اکفے اکفے سے ایٹم بم گرتے چلے جاتے ہیں یہ ایٹم بموں کو دباہ کرنے کی خاطر بھی کثیر تعداد میں مضبوط درکار ہیں تب بھی سب یہ ایٹم بموں کو نشانہ بنانا بڑا کٹھن کام ہے اگر چار پانچ ملٹی پل انڈیپینڈنٹ ٹارگٹری ایبل رینٹری وائیکل بلیسٹک مضائل چھوڑے جائیں تو کوئی نہ کوئی ایٹم بم ٹارگٹ پر گر کر خوفناک تباہی مچا دیتا ہے لہٰذا یہ امکان ایک طاقتور ملک کو نسبتاً کمزور پروسی پر دعویٰ بولنے سے باز رکھ سکتا ہے پچھلے دو عشروں میں بھارت نے نتنائے مضائل شکن مضائل بنائے درونے مالک سے خرید کر اپنا دفاع مضبوط کر لیا کر سکیں پاکستانی اسی مضبوط بھارتی مضائل ڈیفینس کو نہ کر رہا ہے مانے کی خاطر دس زارہ بلیسٹک مضائل تیار کر رہا ہے اس زمان میں سچینی ماہرین کی متحاصل ہے اس حصلے میں پاکستان نے پچھلے جنری میں آبابیل بلیسٹک مضائل کا ضربہ کیا تھا پاکستانی ماہرین اس کو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ٹارگٹی ایبل انٹری وائیکل بلیسٹک مضائل کی صورت دینا چاہتے ہیں اس لئے آبابیل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوششیں جاری ہیں اس حصلے میں چین سے حاصل کردہ بسری اور مائشی نظام خوب کام آئے گا وجہ یہ ہے کہ جارجبالہ بلیسٹک مضائل پر ضربات کرتے ہوگا یہ نظام اسے خامیوں سے پاک کرنے میں انجینیڈیوں کی بہت متعدد کرتا ہے یہ نظام میں اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ مائشی پرواز کے دوران ہائی ریزولوشن اور تصویر حاصل کر سکیں اس کے علاوہ چین اور پاکستان کو بسری مائشی نظام دیا وہ اس لحاظ سے جدید ترین ہے جو چار دوربینوں پر مشتمل ہیں ہر دوربین مضائل کے مختلف اسے پر پیٹ کی جادی ہے تاکہ دورانے پرواز ہر زاویے سے مضائل کی تفصیلی تصویر حاصل کر سکیں یہ دوربینیں مضائل سے علاقہ انہیں پر ایٹم بم کو انفادی طور پر ٹریک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں پروفیسر اونگ جالی بیجنگ میں اسٹیٹیوٹ آف تیکنالوجی کے سکول آف ہر سپیس انجیننگ میں ڈیپٹی ڈریکٹر ہیں ان کو کہنا ہے کہ ملٹیپل انٹیپینڈرٹ ٹارگٹری ایبل رینٹری وائیکل بیلسٹک مضائل کی تیاری میں ہائی ریزولوشن اور تصویر مضائل میں ترکتی ہیں اس کے علاوہ وجہ یہ ہے کہ ریڈار اور ٹریکنگ کے دیگر آلات خصوصی طور پر فاصلے کے زمن میں تو قیمتی ڈیٹا جمع کر لیتے ہیں مگر بسری اور مائش سسٹم فوری اور براہ راز فیڈ بیک دیتا ہے اور پروفیسر اونگ کا کہنا ہے کہ ڈیٹا کو کنگالنا اور یہ اپنی آنکھ سے ایک چیز کو جنم دیتا ہے اور تو بالکل لائدہ باتیں ہیں دیکھنے سے نہ صرف علاوہ وجہ باتی دارتان جاتی ہے بلکہ انسان ابھی مینت کا فال پاگر جو شکھروشن میں بھی محسوس کرتا ہے